شام کی سرکاری خبر رساہ ایجنسی سانہ کے مطابق شامی ائر ڈیفنس سسٹم نے صوبہ ہومس میں اسرائیلی حملہ ناکام بنا دیا خبر ایجنسی کے مطابق سہونی ریاست نے اس حملے کے لیے لبنانی فضائی حدود کا استعمال کیا واضح ہے کہ قابض سہونی حکومت کی جانب سے ایک ماہ کے دوران یہ چوتھا حملہ ہے جس کو شامی ائر ڈیفنس سسٹم نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ناکام بنا دیا قابض اسرائیل اکثر و بشتر شام پر حملے کرتا رہتا ہے جس کا مقصد شامی حکومت کے خلاف دشتگردوں کی فضائی مدد فراہم کرنا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسرائیل شام میں دشتگرد گروپوں کا سب سے بڑا حامی ہے جو گزشتہ دس سالوں سے صدر بشار الاسد کے خلاف جنگ کر رہے ہیں